بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل عبداللہ مندری ٹیکنیکل امید کرتا ہوں آپ سب درسکریہ سے ہوں گے آج ایک نئے انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اب خیزمد میں حاضر ہوں اگر آپ لوگ بھی مسجد نبی میں آل لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے مسجد نبی میں آل لائن قرآن پاک 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 ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بے لیکن کو پریس کر دے تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اور آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ دروشری پڑھ لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آن لائن قرآن پاک کیسے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا عصید یا رسول اللہ ولی آلی کا وصحابی کا یا عصید یا حبیب اللہ تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا اس سے ہی فائدہ ہوگا کہ میری پوری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اور کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے ہم لیں مسجد نوی میں پڑھنے کے لیے آن لائن قرآن پاک جو بالکل فری پڑھایا جاتا ہے اپلائی کرنا ہے تو جو ویب سائیڈ ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس کو اوپن کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں آئیا پھر آپ گوگل سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو اوپن کر کے بتاتے ہیں تو یہاں پر گوگل پر آپ لوگوں نے وہ والا لنک جو میں آپ لوگوں کو دوں گا وہ پر آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور سرچ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے پاس ویب سائٹ آ جائے گی جس سے آپ آن لائن قرآن پاک پڑ سکتے ہیں دنیا کے آپ کسی بھی کونے پر موجود ہیں آپ اس ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کر کے آن لائن قرآن پاک پڑ سکتے ہیں اس میں ہر لینگویج موجود ہے آپ کوئی بھی لینگویج یوز کر کے اس میں قرآن پاک پڑ سکتے ہیں تو آپ کے سمجھانے کے لیے کیونکہ آل وارڈ میں زیادہ در انگلیش یوز کیا جاتی ہے تو میں انگلیش میں ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے اس پر اکونڈ کریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے بعد یہاں پر یہ اوپر تین ڈاؤٹ نظر آ رہی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کے سامنے ریجسٹریشن کا نمبر آ رہا ہے ریجسٹریشن آپ لوگوں نے کر لینی ہے ریجسٹریشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹریشن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا فارم فیل آ جائے گا جس کو آپ لوگوں نے فیل کرنا ہوگا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آپ کا نام آ رہا ہے فارم نیم یعنی کہ آپ کا فسٹ نیم اس کے بعد لاسٹ نیم یوزر نیم ای میل پاسوارڈ ٹری پاسوارڈ ٹیپ یعنی کہ آپ کیا کروں قرآن پرک پڑھنا چاہتے ہیں ذکر پڑھنا قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ناظرے حدیث سیکھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ حافظ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد لینگویج آپ کی جو ہوگی وہی آپ لوگوں نے لکھنی ہے اس کے بعد ایج اور اس کے بعد آپ نے کنٹری کا نام لکھنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو سب کچھ کمپلیٹ آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ اپنی پوری انفارمیشن یہاں پر دے دی ہے اپنا نیم اس کے بعد اپنا پاسوارڈ یوزر نیم اس کے بعد اپنا ای میل اس کے بعد پاسوارڈ اس کے بعد کنفرم پاسوارڈ اس کے بعد ٹیپ میں میل ہوں یا فی میل ہوں تو میں نے میل پر کلک کیا اس کے بعد انگلیش لینگویج آپ یہاں پر ارپی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایج اس کے بعد کنٹری سعودی ریبیا کینگڈم یہاں پر کیونکہ میں اوریڈی اس پر ریجسٹریشن ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر پڑھتا ہوں پہلے سے قرآن تو اس کے بعد یہاں پر میرا فون نمبر ہے اور اس کے بعد آگے آتا ہے ایڈیٹیشنل انفارمیشن وہاں پر میں نے دوبارہ سے اپنا ایمیل دیا ہے اور نوٹ کے میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آئی ونٹ آن لائن سٹڈی قرآن پاک تو یہاں اس کے بعد آپ لوگوں نے کریئٹ اکونڈ پر کلک کر دینا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایرر ایرر کا مطلب یہ ہے کہ میں اوریڈی ریجسٹریشن ہوں اس لیے یہ آپ کے میرے پاس ایرر آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس یہ ایرر نہیں آئے گا آپ آن لائن ریجسٹریشن ہو جائیں گے اس کے آگے آپ کو کیا آئے گا کہ آپ کون سا ٹائم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کس ٹائم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا آپ کو کون سا استاد سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو لینگویج ہوگی اس طرح کا آپ کو استاد یعنی کہ ٹیچر آپ کو دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند ہے یا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار